السلام علیکم ناظرین دس ایسے پاکستانی ڈرامے جن کو دیکھ کر آپ یقین ان جھوم اٹھو گے یہ بیسٹ ان بیسٹ انٹرٹیننگ ڈراماز ہیں جو آپ کو دیوانہ کر دیں گے اور آپ پھنس پڑھنے پر مجبور ہو جاؤ گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر ٹین سٹینڈپ گرل ڈراما سیریل سٹینڈپ گرل ایک روم کام سیریل ہے اس ڈرامے کو دیکھ کر آپ انجوائی کے بغیر نہیں رہ سکتے ڈرامے کے اندر مین رول میں زارہ نورباز اور مشہور سنگر علی زفر کے بھائی دانیل زفر ہیں یہ ڈرامے کے اندر ہیرو ہیروین کا رول نبھا رہے ہیں جبکہ ڈرامے کا ایک اور مین رول ہے سحیل احمد سحیل احمد اپنی فنی کامیڈی کی وجہ سے دنیا بھر میں محشور ہیں اس ڈرامے میں وہ زارہ نورباز کے مامو کا رول پلے کر رہے ہیں سٹینڈپ کامیڈین ہونا کوئی آسان کام نہیں ڈراما عام ناظر کو ہسی اور حیرت میں مبتلا کر جاتا ہے اسے یہ سب محول دشوار گزار لگتا ہے لیکن ڈراما تہہ در تہہ کھولے گا دس ایک ساتھ تک تو صرف تارف پیش کیا گیا ہے اویس احمد اور عدیل افضل نے سکرپ لکھا ہے کانٹنٹ انچارڈ ساجی گل ہیں مقالمے بولڈ مگر بھاری ہیں اوری طور پر مقالمہ اوپر سے گزر سکتا ہے یہ اچانک دماغ میں بلب کی طرح روشن ہو جاتا ہے ڈراما سیریل منت مراج جیو ٹی وی کا ایک بہترین سیریل ہے اس ڈرامے کو آپ یقیناً انجوائے کرو گے کیونکہ اس ڈرامے میں سیریس ایشو کے ساتھ بہت ہی لائٹ اور مزے کی کامیڈی ہے ڈرامے میں عرصہ غزل ہے جو کہ اپنی پنجابی لینگویج اور سٹائل سے دیکھنے والوں کو انٹرٹین کر رہی ہیں جبکہ ان کے ساتھ ہیں تلہا چہور اور اکرازیز جنہوں نے ان کے بیٹے اور بہو کا رول پلے کیا ہے یہ بہت مزے کا رول ہے گھر والوں کی طبیعت سے خائف اپنی محبت کو اورینج میریج کا روپ دے کر منت اور مراد نئی زندگی کے شروعات کرتے ہیں اپنی محبت میں شراغت کو برداشت نہ کرنے والے منت اور مراد کے گھر والے یا دو دلوں کی چاہت کو دل سے اپنانے والے ہیں یہ جانے کے لئے ڈرامے کو ضرور دیکھئے نمبر ایک چھپکے چھپکے ڈرامہ سیریل چھپکے چھپکے ہم ٹی وی پر نشر ہوا تھا اس ڈرامے میں آئیزا خان اور اسمان خالد بٹ میر ہیرو ہیروین کے رول میں ہیں ڈرامے کے اندر آئیزا خان کو ایک ایسی لڑکی دکھایا گیا ہے جو کہ بہت ہی فنی ہوتی ہے اور بس اس کا ایک ہی ڈریم ہے شادی کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی بھی ایرے قیرے سے شادی ہو جائے اور اس کے جان پڑھائی سے چھوٹ جائے اس مقصد کے لئے وہ اپنے گھر میں اکثر فساد ڈالے رکھتی ہے ڈرامے میں آئیزا کی اداکاری دیکھنے کے لائق ہے وہ بہت ہی خوبصورت نظر آنے کے ساتھ آپ کو ایک کالیج گرل کے طور پر نظر آئے گی خاص طور پر آئیزا کے بالوں کا سٹائل دیکھنے والوں کو خاصا امپریس کرتا ہے کیونکہ جس طرح اس نے پن لگا کر بالوں کو سمیٹا ہوا ہے یہ سٹائل ٹرینڈنگ ہو گیا ہے کالیج یونیورسٹیز میں بھی آپ کو بہت سی لڑکیاں نظر آئیں گی جو اس سٹائل کے ساتھ ہوں گی بہت حال ڈراما بہت اچھا ہے ضرور دیکھے گا نمبر سیون کالا ڈوریا ڈراما سیل کالا ڈوریا ایک ہی فیملی کی کہانی ہے جو کہ دونوں بھائیوں کی لڑائی سے شروع ہوتی ہے بھائیوں کی لڑائی میں ان کی اولادوں کو ایک دوسرے سے بے تہاشا محبت ہو جاتی ہے رامے کے اندر کافی بڑا خاندان دکھایا گیا ہے اسمان خالد بٹ اور سنہ جاوید مین رول میں ہیں سنہ جاوید مانو کا رول پلے کر رہی ہیں مانو ایک نوجوان لڑکی اور یونیورسٹی کی طالبہ ہے اپنے خاندان کو چھوڑنے پر بہن نیدہ اور اس کے سسرال والوں سے شدید رنجر شکتی ہے پدرتی طور پر انتہائے پورکشش مانو اپنی بچکانہ باتچیت اور اسون کے ساتھ تقریباً ہر معاملے پر اختلاف کی بدولت اپنے ہر منظر میں توجہ کا مرکز بن جاتی ہے نمبر سکس پریستان ڈراما سیریل پریستان ایک سپر پنجابی فن ہے اور اس کے اندر ایک جلاد نما ممانی کو دکھایا گیا ہے جو اپنی نند کی بیٹی کو ہمشہ نیا دکھانے اور اپنے بچوں کو نامینیٹ کرنے کے دھرپے رہتی ہے ڈراما سیریل پریستان کی کاسٹ میں جویریہ ساؤدھ اسد صدیقی نوین وکار میرا سیٹھی مورو میرا بلی اور جمشید نیاز شامل ہیں سب ڈراما کی طرح یہاں بھی لڑکیوں کی شادی سے جڑے مسائل موجود ہیں لیکن ابھی جو سب سے مزے کی بات ہوئی ہے وہ مقالمے ہیں جو پنجابی تحزیب میں رنگ کے رنگین بنائے گئے ہیں لیکن اچھے لگ رہے ہیں محاوروں کے اولٹ پھر سے بھی اچھا کام لیا گیا ہے بیکے رنگ کی گاڑی تیڑے میرے مرد اُلٹی سیدھی ہانڈیاں بھیس چوری ہونا ایک طرف اردو تحزیب اپنے جعبن پہ ہے دراما سیریل اونزارہ میں آپ شادی کے دوران ڈیویلپ ہونے والی محبت دیکھیں گے جو شادی تک جا پہنچتی ہے پاکستانی ڈراموں کی بعض جوڑیوں نے شہرت کی وہ بلندیاں چھولی ہیں کہ عوام ان کو دوبارہ اپنی ٹی وی سکرینوں پر ایک ساتھ دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں اونزارہ کی جوڑی بھی ان میں سے ایک ہے کومیڈی رومانوی ڈراما اونزارہ میں اس ڈرامے میں اسمان خالد برٹ اور مائی علی کی جوڑی نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی کڑوڑوں شاہکین کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا جہاں اسے زی زندگی چینل سے نشر کیا گیا تھا نہ صرف پاکستانی بلکہ بھارتی شاہکین نے بھی سوشل میڈیا پر اسمان خالد برٹ اور مائی علی کو ایک ساتھ پھر پیش کرنے کے لیے مہم چلائی تھی ڈراما سیریل پیاری مونہ ایک ریسنٹلی سٹارٹ ہونے والا ہیپی اور فنی ڈراما ہے جو دیکھنے والوں کو امپریس کر دینے والا ہے ڈراما سیریل پیاری مونہ کے مرکزی کرداروں میں سنم جنگ اور عدیل حسین شامل ہیں مونہ کا کردار ایک ایسی موٹی لڑکی کا ہے جسے مسلسل مشکلات اور تانوں کا سامنا سے فسلے کرنا پڑتا ہے کہ وہ معاشرے کے وضا کردہ خوبصورتی کے روایتی میار پر پوری نہیں اترتی اس ڈراما سیریل میں خصوصاً ان لوگوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو موٹے جسم کے وجہ سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور پورکشش جسامت کے لیے وزن کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سنم جنگ نے انسٹرگرام پر پیاری مونہ کا پہلا ٹیزر شیئر کرتے ہوئے لکھا مونہ کا کردار ادا کرنا نہ صرف کافی چیلنجنگ اور اس لئے بھی اہم تھا کہ ہمارے انڈسٹری میں میار بہت سخت ہے کہ عورت کو کیسا نظر آنا چاہیے خاص طور پر جب وہ مرکزی کردار میں ہو ہمارے معاشرے میں خواتین کو کتنی موٹی ہو گئی ہو جیسے غیر محذب تبصروں کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو ذہنی طور پر بہت تکلیف دے ہے اس پر تمام موٹے لوگوں کو با اختیار محسوس کرانے کے لیے مونہ کے کردار کو بڑی مہارت سے پیش کیا گیا ہے بلبلے ڈراما بہت پرانا ہے لیکن اس کی دلکشی اب بھی موجود ہے نبیل محمود اسلم اور عائشہ عمر نے اس ٹرامے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے اور اس میں بہت ساری مزاہیہ حالات اور کردار شامل ہیں اس ٹرامے میں چار کردار ہیں جن میں شامل خوبصورت جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے جس کے شادی نبیل سے ہوتی ہے جو کہ ہر دوسری لڑکی کو پھسانے کے چکر میں ہوتا ہے نبیل کے ساتھ اس کا ستیلہ باپ محمود اور نبیل کی ماں مومو رہتی ہیں مومو کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے نبیل اور محمود دونوں بے روزگار ہوتے ہیں اور ہر قسط میں کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن اتنے مسائل کے باوجود ڈرامے کے کردار دیکھنے والوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیتے ہیں ڈراما سیریل دیکھو چاند آیا ایک فنی ڈراما تھا اس ڈرامے میں سارا خان فیسو کوریشی ہینا دلپذیر یاسر مزر اور عروسہ صدیقی بطورے مہمان اداکار جلپا گر ہوئے ڈرامے کی کہانی ایک لڑکی چاند کے گھر گھومتی ہے جو اپنے ایدگید موجود افراد کے روئیے سے پریشانی کا شکار ہے لیکن وہ اپنے یقین پر قائم رہتی ہے اور حالات پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہے یہاں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتے چلے کہ ڈرامے کے آن ایر ہونے سے قبل کراچی کے ایک معروف ہوتل میں ڈرامے کی کاسٹ ہدایتکار اور پروڈیسر نے میڈیا سے ملاقات کی اور ڈرامے کی کہانی اور ریکارڈنگ کے بارے میں بتایا اس تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ اسے ڈرامے میں شامل چاند اور حسن کے ولیمے کی تقریب کے سیٹ پر مناخت کیا گیا تھا ولیمے کا سیٹ ہونے کے وجہ سے تقریب کی رونک اور دلچسپی میں اضافہ ہو گیا تھا اس ڈراما سیریل میں رومانس، چکراو اور پیرڈیس کے ملے جلے انداز کے ساتھ پاپ کلچر کو پیش کیا گیا جو ناظرین کی بڑی تداد کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ہیٹ جٹ ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے حالات سے بڑھ کر بڑے بڑے خواب دیکھتی ہے وہ ایک مسروف ٹک ٹاکر ہے جو اپنی تسلی اور سوشل میڈیا پر متحرک رہنے کے لیے مشکول رہتی ہے اور پنجابی جٹ کی طرح پہادر ہے عمر خان بطور مصنفہ اور ادھاکارہ دو حیثیتوں میں کام کر رہی ہیں جبکہ بعض صلاحیت کاسٹ اور خوبصورت سٹوری لائن بھی اس ٹرامی کی خصوصیت ہے جیو کے لیے سیوت اسکائے کے مشہور پروڈیوسر عبداللہ قادوانی اور عصد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے جبکہ اس کی ہدایات سائمہ وسیم نے دی ہیں یہ سن اسی اور نوے کی دوہائی کے 50-50 سونا چاندی اور انکل لڈفی جیسے مشہور سیٹریشنل ڈراموں سے بتاثر ہو کر لکھا گیا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنڈاؤن ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ